جو فلسطین کے ساتھ ازار جگجہدی کے لیے آنا چاہے گا اس کا ہم راستہ روکیں گے ہم چاروں طرف سے محاصرہ کریں گے اس کیمپ کا ہم لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے ہم تریٹ کریں گے ہم اس کیمپ کی کوریج نہیں ہونے دیں گے تو بتائیں پھر کیا سمجھا جائے مطلب آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اس رئی کے خلاف بات سے یہ اصل سوال ہے فلسطین کے حق میں بات کرنے سے آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے وزراء ذرا ذرا ایسی بات پہ جہاں پہ آپ کی کرپشن لوٹ مار مفاد کی بات آتی ہے جہاں آپ کے اپنے خاندان کی بات آتی ہے آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے عدلیہ پہ حملے کرتے ہیں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا آپ کے وزراء آکے ججز کو تھریٹ کرتے ہیں چھے ججز پہ حملے کرتے ہیں اتر نیلے سب حملے کرتے ہیں لیکن یہ گرج برس یہ دھمکیاں یہ جو لب و لہجہ جو آپ کا اپنے ملک کی عدلیہ کے خلاف ہے آزاد ججز کے خلاف ہے اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف ہے یہ گرج برس یہ دھمکیاں آپ کی اسرائیل کے معاملے میں کیوں نہیں آتی ہیں آپ کو تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں آکے اسرائیل کے خلاف بات کر دیں چلیں اسرائیل کے خلاف نہ بولیں آکے فلسطین کے حق میں بات کر دیں آپ کو تو یہ اجازت نہیں ہے کیا جب سے یہ سیشن چل رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اب آپ نے بولا لیا اجاز دونوں اور ایمانوں کا صرف اس لیے کہ آپ عدلیہ بحملے کریں کیوں نہیں آپ بات کرتے فلسطین کے حق میں آپ کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف بات کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھتاق صاحب نے کہا یقین کریں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھتے ہیں میرا خیال ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے جس جس کو یہ پیغام پہنچا ہے خاص طور پر میں اڈریس کروں گا دعوت دوں گا ریکویسٹ کروں گا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے پوری دنیا میں اس وقت سٹوڈنٹس سڑکوں کے اوپر ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے میری استعداہ ہے اپیل ہے ہمیشہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ حراول دستہ رہے ہیں ہر مہم کا میری استعداہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے ہے میں شہریوں کو نہیں کہہ رہا آنا چاہیے ان کو لیکن بدقسمتی ہماری ہم اس طرح سے نہیں آتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ دو ڈھائی تین سو لوگ بیٹھے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے انہی کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے ہم سب کا کام ہے اگر کل یہاں پہ دس پندرہ ہزار لوگ ہوئے نماز جمعہ پہ تو یہ اتنا بڑا میسج آئے گا پوری دنیا میں اور ہمارے حکمرانوں پہ یہ تباہ ہوگا کہ یہ بات کریں فلسطین کے حق میں اپنی ذمہ داری ادا کیجئے باتیں نہ کیجئے صرف سوشل میڈیا پہ بات نہ کیجئے کل ہم آپ کے انتظار کریں گے سب آئیے جمعہ یہی پڑھئے اور بتائیے کہ مشتاق صاحب جس قوز کو لے کے نکلے ہیں ہم سب اس قوز میں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ قوز صرف مشتاق صاحب کا قوز نہیں ہے یہ قوز صرف جماعت اسلامی کا قوز نہیں ہے یہ قوز کسی ایک جماعت کا قوز نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا قوز ہے یہ ہر انسان کا قوز ہے کیونکہ یہ انسانی ہے کماملہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ